ملیشیا تار کے تیل پر اپنے نریات میں کٹوٹی کرنے پر بچار کر رہا ہے اور خارد تیل کی کمی کے بیچ ویشک مانگ کو پورا کرنے میں مدد کرنے کے لیے اپنے بائیو ڈیزل جنادیش کے کاریانوین کو دیما کرنے کی یوزنہ بنا رہا ہے اس کے وستو منتری نے منگلوار کو رائٹر کو بتایا کہ بھاگان اوڈیوگ اور جنس منتری زوریدہ کمرودین نے ایک ساکشا تکار میں یہ بھی کہا کہ ان کے منترالے نے پہلے ہی ویت منترالے کو کٹوٹی کا پرستاب دیا ہے جس نے ویورنڈ دیکھنے کے لیے ایک سیمت کا گٹھن کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا تیل اتفادک ملیشیا موجودہ آٹھ فیزدی سے چار فیزدی اور سے چھ فیزدی کر میں کٹوٹی کر سکتا ہے تو فیلہاں ریپورٹ دیکھیں بھاگان اوڈیوگ اور جنس منتری زوریدہ کمرودین نے ایک ساکشا تکار میں کہا کہ ان کے منترالے نے پہلے ہی ویت منترالے کو کٹوٹی کا پرستاب دیا ہے جس نے ویورنڈ دیکھنے کے لیے ایک سمیتی کا گٹھن کیا انہوں نے کہا کہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا پام تیل اتفادک ملیشیا موجودہ آٹھ فیزدی سے چار فیزدی مائنس چھ فیزدی کر سکتے کر میں کٹوٹی کر سکتا ہے جو ریدہ نے کہا کہ کٹوٹی استھائی ہوگی اور جون کی شروعات میں نیڑے لیا جا سکتا ہے سنکٹ کے اس سمیے میں شاید ہم تھوڑا آرام کر سکتے ہیں تاکہ ادھک تار کے تیل کا نریات کیا جا سکے اس نے کہا کہ روس کے یوکرین پر اکرمڑ کے بعد سورج مکی تیل شپمنٹ وادے تھونگنے اور پام تیل نریات پر پرتبند لگانے کے انڈونیشیا کے قدم کے بعد ملیشیا خاد تیل بازار میں اپنی حصداری بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ پام تیل کیک کس لے کر ڈیٹریجنٹ تک ہر چیز میں استعمال کیا جاتا ہے ویشوک بنسبتی تیل شپمنٹ کا لگ بھگ ساٹھ فیزدی حصہ اور شیر سے اتپادک انڈونیشیا کی انپستتی سے بازار کو ہلا دیا ہے زوریدہ نے رویٹرز کو بتایا کہ آیات کرنے والے دیشوں نے ملیشیا سے اپنے نریات کروں کو کم کرنے کے لیے کہا ہے اور کچھ جیسے بھارت ایران اور بنگلہ دیش وستو وینمیر ویاپار پرستاو کر رہے ہیں ساتھی بتا دے کہ ملیشیا آپ نے بی تھرٹی بائیو ڈیزل جنہ دیش کی کاریانون کو بھی دھیما کر دے گا جس کے لیے خاد ادھوگوں کو آپورتی کو پرارتھمکتہ دینے کے لیے دیش کے بائیو ڈیزل کے ایک حصے کو تار کے تیل کے تیس فیزدی کے ساتھ مشہد کرنے کی آوشکتہ ہوتی ہے سپرین میں یودھ اور انڈونیشیا کے پام تیل نریات پر پرتیوند کے کارن خاد تیل کی قیمتوں میں تیجی سے بردی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بھارتی بازار میں بھی خاد تیلوں کی قیمتوں میں ابہت پورو تیجی دیکھی گئی ہے قیمتوں کو نینترن میں رکھنے کے لیے بھارت سرکار لگاتار جو ہے خاد تیلوں پر کرو میں کٹوٹی کرنے کی یوجنا پر کام کر رہی ہے بھارت میں ساٹھ پرتیشت خاد تیل کی اگر بات کرے تو آیات سے پرابت ہوتا ہے اس لیے آپ پورتی شرنکھلا میں کسی بھی طرح کے بدلاو سے خاد تیلوں کی قیمتوں میں تیجی آنے کی سمبھاونا ہے آپ کو بتا دیں کہ روس دورہ یوکرین پر آکرمڑ کرنے کے بعد پچھلے دو ورشوں سے بڑھ رہی قیمتوں میں تیجی آئی ہے لیکن قیمتوں میں بردھی کا پرمکارک اپنے گھریلو باجار کی رکشہ کے لیے انڈونیشیای پام تیل کے نریات پرتبند رہا ہے انڈونیشیا خاد تیلوں کے سب سے بڑے پرداتاؤں میں سے ایک ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت نے عطیت میں قیمتوں کو کم کرنے کی کوشش کی ہے جس میں پام، سویابین، تیل اور سورج مکھی تیل پر آیات شلک کو کم کرنا اور تیل کو سٹوک کرنے سے روکنے کے لیے انونٹری کو سیمت کرنا شامل ہے اب تک کے قدم باجار میں تیل کی قیمتوں میں کٹوٹی کرنے کے لیے پریابت پرواہ بھی نہیں رہے ہیں اور لوگوں کو بہت ادھے قیمت پر تیل خریدنا پڑا جو عام آدمی کی جیب پر بھاری پڑ رہا ہے لیکن اب ریپورٹوں کے انصار یہ کہا جا رہا ہے کہ سرکار اب گھریلو آپورٹی کو بڑھاوا دینے میں مدد کرنے کے لیے کینولا، تیل، جیتون کا تیل، چاول کی بھوسی کا تیل اور پام کرنیل تیل کی کچھی قسموں پر آیات شلک کو 35 فیجدی سے گھٹا کر پانچ فیجدی کرنے پر وچار کر رہی ہے ویتمترالے کے پروکتہ نے کول اور ٹپڑی مانگنے والے ایک ٹیکسٹ سندیشت کا ترنت جواب نہیں دیا کریسی اور خادے منترالے بھی اس ماملے پر ٹپڑی کرنے کے لیے تطکال اپلوبد نہیں تھے لیکن عام آدمی کو کچھ راہت ملنے کی امید ہے اس فیصلے کا بڑا اثر بھارت پر ہو سکتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ بھارت خادے تیلوں کا سب سے بڑا امپورٹر ہے اور اپنی ضرورت کا 50 سے 60 فیجدی خادے تیل یعنی پام آئل امپورٹ کرتا ہے اس میں سب سے اہم بات ہے ہم ضرورت کا 50 فیجدی سے زیادہ پام تیل انڈونیسیا سے امپورٹ کرتے ہیں خادے تیلوں کے ماملے میں بھارت کو دہری مار جھلنی پڑ سکتی ہے روس یوکرین کے یدھ کے چلتے سورج مکھی اور سویابین تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے روس یوکرین دنیا کے سب سے بڑے سورج مکھی اور سویابین تیل اتپادک دیشوں میں ہیں یدھ کے چلتے سپلائی پر اثر ہوا ہے وہیں انڈونیسیا سے پام آئل کے ایکسپورٹ بین ہونے کا سیدھا اثر بھارت کو ہونے والی سپلائی پر ہوگا ایسے میں گھریلو بازار میں قیمتوں پر تواب دیکھنے کو مل سکتا ہے اس سے پہلے زنوری میں انڈونیسیا نے پام آئل کے ایکسپورٹ پر بین لگایا تھا تشو میں ابھی کے لیے اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے اجائز چومنی گروہ تب تک کے لیے نمشہ موسیقی موسیقی